موسیقی 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 نے مسلم ریزرویشن کو لے کر آہ کے سی آر نے دعوے کیے تھے آہ لیکن وہ ان دعوے کو پورا نہیں کر پائے بات اگر آہ ورک بورڈ کو جوڈیشل پاور کی دینے کی کریں تو اس وعدے پر بھی وہ خرا نہیں اتر پائیں اور شاہد یہی چیزیں جو ہیں وہ کانگریس کے پکش میں گئی ہیں جس کی وجہ سے مسلم آہ جو مائنورٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا رخ جو ہوا ہے وہ کانگریس کے طرف بڑھا ہے اور ان کے علاوہ آج کئی مددوں پر کریں گے چرچہ اور چرچہ میں شامل ہونے کے لیے آہ میرے ساتھ دو خاص مہمان ہیں اگر ہم بات کریں بی جے پی سے تو بی جے پی سے سینئر آہ لیڈر فراست باقری ہمارے ساتھ ہیں آپ کا استقبال ہے اور اگر ہم بات آہ کے سی آر کی پارٹی بی آریس سے کریں تو بی آریس سے بھی ہمارے ساتھ سینئر لیڈر موجود ہیں ان سے بھی ہم آپ کو روبرو کرائیں گے سب سے پہلے میں آہ کیونکہ میں نے ذکر کیا ہے بی جے پی کے سینئر لیڈر کا بی جے پی کا اتصاہیت ہونا اس لیے بنتا ہے کہیں نہ کہیں بی جے پی جو ہے وہ آٹھ سیٹ ہے اس بار جیتنے کامیاب ہوئی ہے میں ان کے پاس جاؤں گا پھر بی آریس پارٹی کا بھی رکھ کروں گا لیکن پہلے بی جے پی کی طرف فراست باقری صاحب پہلے تو آپ دونوں کا ہی استقبال ہے ہماری شو میں میں اگر فراست باقری صاحب آپ سے سوال کروں کہیں نہ کہیں اس بار جو ہے وہ ابھی آج پی ایم موڈی کا بھی ہم بیان سن رہے تھے اور پی ایم موڈی کا بیان یہ تھا کہ اسٹیٹ میں جو ہے وہ بی جے پی کمزور نہیں ہے کہ اندر میں جتنی مضبوط ہے اسٹیٹ میں بھی اتنی ہی مضبوط ہے اور تیلنگانہ کے ووٹ پرسنٹیج کو لے کر انہوں نے کہا کہ میونیسیپل کارپوریشن میں بھی ہم نے بہت اچھا کیا اور اس بار کے جو ویدھان سبات چنا ہوا اس میں بھی بہت اچھا کیا کیا کہنا چاہیں گے سارے مدے کو لے کر کیونکہ اب کیبینٹ میٹنگ بھی ہو چکی ہے سی ایم بھی بن چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کو یہ بات سے اندازہ لگانا چاہیے جی پرائی میسٹر آف انڈیا جناب نردہ موڈی صاحب تیلنگانہ کے لیے کتنے پرسنٹ اوٹ کہاں پر کب ملے تھے کیسے ملے تھے لوگ کس طریقے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو منٹ ٹو منٹ ہر چیز کے ان کو اپ ڈیٹ ہے اور اسی طریقے سے آج بھارتی جنتہ پارٹی نے تیلنگانہ میں اپنا ڈ بینک چودہ پسنٹ بنا لیا ہے اور خابلے مبارک بات ہیں یہ تیلنگانہ کی ہماری لیڈرشپ جو آج پورٹین پرسنٹ اوٹ بینک ہے انکلوڈنگ مائنورٹیز بھی آج جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے چاہے وہ تیلنگانہ ہو ابھی جو حالات ہوئے اسیمبلی کے مدیہ پردیش ہو راجستان ہو چاہ چھتیس گوڑ ہو ہم سرکار بنانے ہیں انشاءاللہ اور تیلنگانہ میں ہمارے جو آٹ اسیمبلی ویدائک جیت کے آئے ہیں اس کے اندر ہماری جو یہاں پہ فوٹپرنٹ ہم چھوڑنے کی جو بات کیا تھی اس سے پہلے سابقہ میں آپ سے ہم وہ فوٹپرنٹ چھوڑے ہیں ہمارا اوڈ بینک یہاں بڑا ہے جس طریقے سے پرائمیسٹر کا جو نعرہ ہے سبکہ سا سبکہ وکاس سبکہ وشواس اور آج اوٹرز جو ہے پریاز کر کے بھارت ایجندہ پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں چونکہ اوڈ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے گورنمنٹ آف انڈیا میں ہماری سرکار ہے ہمارے خود کے تین سو تین میور آف پارلیمنٹ ہے اور انڈیا کے ساتھ ملا تو مورزن تری فٹی سے زیادہ ہمارے ہمیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی چلنگانہ میں بھی عوام کی بہتری کے لیے ڈبل انجن سرکار آئے ہم کوشش پوری کرے اور آج ہیں تو کل ہماری ذرکار یہاں بنے گی اب ہم عوام کے بیچ میں رہیں گے عوام کا کام کریں گے اور اسی طریقے سے جس طریقے سے آج کانگریس نے ہم مسلمان کے اوٹ لینے کے باوجود آج کا جو آپ کا شپت گرنٹ سمارو آپ کے سٹوڈیو کے سامنے ہوا ہے چیف منسٹر کے ساتھ ایل بی سٹیڈیم میں لالباز اور شاستری سٹیڈیم میں چیف منسٹر کے ساتھ اور گیارہ منسٹر گیارہ منسٹر میں کوئی ایک جو ہے منسٹر کا نام آج انہوں نے اپنے ساتھ لینا گوارہ نہیں کیا ہم آپ پلٹ کے بات کر دیں گے مسلمان کی دشمنیں بھارٹی جندہ پارٹی ہم آج یو پی میں یوگی سرکار میں وہاں پر چار سو تین اسیمیلی سٹیٹس ہیں اس میں ایک میں بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا ہوں میں مانتا ہوں یہاں پر بھی نہیں دیا اس کو بھی ہم ایکسٹرپ کرتے ہیں مگر اس کے برعکس اتہ بردیش میں آج چار ایمل سی ہیں ہمارے منسٹر کے ایک منسٹر ہے اور ہمارے جو ہے تقریباً آٹھ چیرمن ہیں یو پی کے پورے سٹیٹ میں آٹھ مائنورٹی کے چیرمن ہیں اور آج جو ہے گریٹہ خیدرباد منسپول کارپن جس طرح ہمارے پاس ہے ان کے پاس نگر پالی کامیں تقریباً دس میر مسلمان ہیں اور اسی جو ہے کارپیٹر مسلمان ہیں تو بی جے پی مسلمان کے ساتھ برابر اپنا ہنگ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے جس طرح یو پی ہے اسی طریقے تیلنگانہ ہے اسی طریقے سے دوسرے اسٹیٹ سے ہر جگہ جہاں پر مائنورٹی ہے ان کے کام کرنے کے لیے حکمت اے ہن حکمت اے موڈی پوری تیار ہے کہ ہم کے ہمارے ساتھ خاندے سے خاندہ لگا کے مائنورٹی کو بھی آگے بڑھنا ہے سبکہ ساتھ سبکہ ساتھ سبکہ وکہ سبکہ وشتہ پھر وہ اسی کے نارے پہ آج موڈی کی گورنمنٹ بھی جو ہے ہمارے ساتھ دے رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے جو آپ کو میں ڈاٹا دیا ہوں بھی سلاودین لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں سلاودین لودھی صاحب بڑا سوال آپ سے یہ بن جاتا ہے کہ بی آریس جو ہے اس بار تیسری بار ہیٹرک لگانے میں ناکام رہے کیا لگتا ہے کہ صرف کانگریس نے ہی آپ کے ووٹ شیئر کو پوری طریقے سے اپنی طرف کھیچا ہے کیا بی جے پی کے بھی آپ کا جو ووٹ گیا ہے وہ بی جے پی کو بھی گیا ہے کیونکہ یہی ووٹوں پر کبھی بی آریس کا قبضہ رہتا تھا آج بی جے پی آٹھ سیٹوں پر کھڑی ہے اور کانگریس اپنی بڑت بناتے ہوئے اپنا سی ایم بنانے میں کامیاب رہی کہاں کمی رہی آج کے شپت گرہن کو لے کر کیا کہیں دیکھیں نتیجہ آنے کے بعد ہمارا فرق پرسنٹیج دو ہی دو ہی کا فرق ہے مولی ٹو پرسنٹ کا فرق ہے اور مسلمان کے اوٹ جو پوری طرح کانگریس میں گئے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کچھ اوٹ ان کو پہلے سے ایک آٹھ پرسنٹ زیادہ گئے ہوں گے لیکن باقی اوٹ ادھر آئے ہیں اور یہ تھا کہ election سے پہلے جو پروپوگنڈا جو چلا کانگریس کی طرف سے کہ minorities کا اس کے خلاف جو ورگلائی public کو سب ہوا اور جو مسلم جتنے بھی یہ تھے ادارے وہ بھی آپس میں بٹ چکے تھے کوئی کانگریس کی تائید کر رہے تھے کوئی بی جے بھی اس کی بی آرس کی تائید کر رہے تھے اس کے اندر بھی public کو کچھ برابر ٹھیک سے جو ہے میز گائیڈ ہو گئی اور آل کنفیوزن رہا اور آل میز گائیڈ ہو گئی public جے اس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہمارے کو نقصان ہوا ماں باقی اب کانگریس آج جیسا کہ اوٹ لی ہے یہاں پہ جے لیون پلس ون جے تو بڑے افسوس کی بات ہے جو minority کا دم بھرتے ہوئے public کو minorities کے اختصار نائنصافی ہوئی judicial power وقبوٹ کی بات ہو یا کئی ایک مساجد کی باتیں ہوئے وقبوٹ کے تعلق سے ہوئی بات لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج میں فقر سے بولتا ہوں last time کے اندر 2018 کے اندر دوئی minister شپت لیے تھے ہمارے پاس governor کے پاس ایک تھے cmkcr دوسرے تھے home minister جے وہ محمود علی صاحب نے شپت لیا تھا یعنی چیف نیسر کے ساتھ محمود علی صاحب ایک مسلمان مسلم minority شپت لیے تھے آج یہ بلنگ ہانگ دعوے کرنے والے result کا ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا پہلے step ان کے اندر جو ہے ایک مسلمان کو بھی انہوں جو ہے شپت نہیں دیے لیے ہی نہیں اسے تو آپ کے سابنے یہ بات بلکل آیا ہو گئی ہے open ہے بلکل کھلی کتاب کی طرح ہے یہ کتنی آگے چل کے کتنی مسلمان دوست رہے گی کتنی جو ہمدرد مسلمانوں کے ساتھ رہے گی انہیں پہلے ہی ماملے کے اندر تاثب بڑھتا گیا ایک بھی مسلمان کو نہیں دیا گیا تو یہ حالت تو کانگریس کے یہ تو اپتدہ ہے آگے آگے دیکھ یہ ہوتا ہے کیا میں کانگریس لیڈر سے بات کر رہا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تین ہم نے جتنے بھی مسلمانوں کو ٹکٹ دیا تھا اس لئے میں بھی نام نہیں لے رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بیاریس کے ساتھ ایک پارٹی رہتی ہے اور بیاریس نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر سارے مسلم امیدواروں کو تو ہروا دیا اور بیاریس نے بھی جہاں سے ٹکٹ دیا تھا اپنے مسلم امیدواروں کو انہوں نے بھی ایسی جگہ سے دیا تھا کہ جہاں سے ان کا جیتنا لگ بھگ ناممکن رہتا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے کہ اگر جو ہے مسلم لیڈر جو ہے جتنے بھی تے کانگریس میں بھی وہ بھی ہار گئے اور باقی در سے بھی ہار گئے تو پھر کہاں سے وہ منسٹری مل جاتی میں سوال پوچھ رہا تھا ان سے بجا فرمارے بیاریس کے تین امیدوار کو مسلم امیدوار کو بیاریس نے ٹکٹ دی اور کانگریس پارٹی نے بھی ایک بڑی شخصیت ہزارو دن کو ایک ٹکٹ دیا اور فیروس خان کو دیا چار منار ملک پیٹ سے بھی دیا اور جو ہے دیئے ہیں وہ لوگ شبیر علی صاحب جو بہت بڑے سینے لیڈر ہے کانگریس کے کیا آپ کانگریس کی مشنری ان میں سے کسی کو جتا نہیں پائی یا جتانہ نہیں چاہتی تھی ایک بات ہے پارٹی کے مشنری بھی چاہتی ہے جتانہ وہ مشنری چاہی نہیں ان کو جتانے کے لیے کیوں اتنا لوٹ چھوڑ دیا رہی مکرم پہ ورکرز کے یا مقامی لیڈرز کے کہ جو ہے عزار الدین صاحب نہیں جیت پائے محمد علی شبیر صاحب نہیں جیت پائے تو آپ کی مشنری کام ہی نہیں کریے ان کے پیچھے اس لیے جو ہے یہ دتیجہ آیا اگر آپ سنجیدہ ہوتے ہیں ان کو جتانے میں سو فیصد یہ لوگ برابر جتتے مجلس کی بات مجلس جو ہے اوپن اوپن جو ہے یہ کانگریس کی مخالفت کری بی جے پی کی تائید کری یہ اس کے اندر مجلس ہرانے کی بات نہیں انہوں تو کینڈیٹ بھی کڑا کرے عزار الدین کے خلاف میں جے اس کا ایک کانگریس پارٹی جو ہندوستان کی ایک بڑی نیشنل پارٹی ہے کیا ان کے پاس اتا جو ہے نا جزا سوشیل سے کام لیے یہاں پر ان کے جو ایکسپٹ ہے تو وہ لوگ یہاں پر جتانے کے لیے کوشش کر سکتے تھے نہیں نہیں کرے وہ لوگ بھی ایزی لے لیے لوگ جیتو یا ہارو کر کے یہ کھلی بات ہے اور جیسا شپت کے اندر ایمیل سی دے کے شپت تو دلا سکتے تھے انہوں ایمیل سی باد میں دے سکتے تھے انہوں نہیں دیئے انہوں مطلب آپ سیدھے طور پر الزام لگا رہے ہیں کہ کہی نہ کہیں کانگریس کے نیترات نے ہی ان کو جیتنے بھی نہیں دیا مطلب یہاں ان کا اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جو اس طرح سے سپورٹ کیا جانا تھا بالکل اور جو جب کیبینیٹ بن رہی تھی تو ان کو اس سے بھی درکنار کر دیا بالکل ٹھیک ہے فراصل باغری صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے میں آپ کے اس طرح کانگریس کی مشنری کی بات کر رہے ہمارے لوگی صاحب تو میں پوچھا ٹی آرز کی مشنری کیا کام کری پوچھا کر ٹی آرز کی مشنری کیا کام کری پوچھا کر ٹھیک ہے تو میں لوگی صاحب سے جواب بلیتا ہوں وہ سیدھے طور پر آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ سوال بیارس پارٹی کی ہماری مشنری پوری طرح کام کریں یہ بولنا میرا غلط نہیں ہوں گا کہ کانگریس اور بی جے پی مل کے ہی یہاں پر یہ نتیجہ لانے کے لیے پورے کوشش کریں دونوں پارٹی مل کے یہاں پر بھی مطلب آپ سیدھے طور پر بی جے پی کوششش کے لیے ذمہ دارت ہے برابر ہے وہ بھی بی جے پی اور کانگریس مل کے ہی یہ سب پلاننگ کریں سو ہی ہے لیکن آنے والے دینوں میں تذزیہ آ جائیں گا آپ کے سامنے تذزیہ آ جائیں گا پورا صاحب آپ کے بھانجے کیا کریں مامو کے ساتھ میرے بھانجے کامیاب ہے ساتھ سیٹ ان کے تھے ساتھوں پہ کامیاب ہو گئے وہ بھانجے اپنی جگہ کامیاب ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ریلیشن جو آپ کا تھا مامو بھانجے کا اس ساتھ ٹیٹ کا تھا انہوں کامیاب ہو جانا بھانجے مامو گھر بھٹ جانا نہیں نہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے ریل فائٹ ہوئے ہر جگہ میں آپ کو بتایا جو مسلم ہمارے جو بڑے علماء اکرام جتنے تھے وہ دو دھڑوں میں بلکہ تین دھڑوں میں بڑھ چکے تھے اس کے اندر بھی ہمارے پارٹی کو نقصان ہوا مسلمان کے وٹوں کا ملے ضرور ہے لیکن کم ملے ہیں میں اطراف کرتا ہوں بڑا سوال ہے میں دیکھیں سیاست کے اندر کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے یہ ستھا پانے کے لئے حکومات کچھ بھی ہو سکتا کچھ بھی کر سکتے گھر کے اندر گھر کے اندر ایک صدر سے کانگریس میں رہتا ایک بی جے پی میں رہتا یہ بھی ہم دیکھیں تو یہ سب پاسیبل ہے اب میں بہت اونچی بات بولتا ہوں میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا وقت سے پہلے بولے جیسی بات ہے آج ہندوستان کے اندر کونسی پارٹی نیشنل پارٹی جو ریجنل پارٹی کو ہرا کے ستھا حاصل کریں آپ بتائیے میرا کوئی بات نہیں یہ کوشش تو بی جے پی بھی کر رہی یا کانگریس بھی کر رہی ہے میرا میرا مطلب یہ تھا ریجنل پارٹی اس کو ہرا کے کونسی جو ہے نیشنل پارٹی ستھا ڈائریکٹ حاصل کریں کہیں بھی نہیں ہوا تیلنگانہ کے اندر اس کا اشارہ یہ ہے بی جے پی اور کانگریس دونوں ملکہ یہاں پر یہ پاور گین کرنے کے لیے یہ کرے ہیں اس کے آگے کانگریس کو بہت بڑا خیمیازہ ادا کرنا پڑے گا پارلیمنٹ الیکشن ہو جانے دیجی آپ اس کے بعد آپ کو پتا پڑیں گا ایک گیم پلان کیا ہے بلکہ آپ کو بتا دیئے بی جے پی کانڈ ڈائریکٹ کسی کو اسٹیٹ کی گورنمنٹ کو ہرا کے جو ہے ڈائریکٹ بنی سو بلکہ نہیں ہے یہاں پر ایک بہت بڑے پلان کے تحید یہ کام ہوا کیونکہ یہ ریاست بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی یہ کسی کی سنتی نہیں تھی کسی آر جو ہی آئیرین میں نے وہ اس آپ سے جو چل رہا تھا دونوں پارٹیاں مل کے اس پارٹی کو یہاں پر ستہ سے ہٹانا ضروری سمجھے وہ ہٹائے دونوں مل کے ہی ہٹائے جو جا کے فارماؤز بیٹے ہوئے پر اگر عوام کی سنتے ہیں تو آج یہ نوبت نہیں آتی تھی ارے بھائی فارماؤز میں اگر انہوں بیٹے ہیں تو ان کا آج کا نہیں ہے پہلے سے ان کا معاملہ ہے آئین ٹائم پہ گفہ میں تو جا کے نہیں بٹے نہ کہیں چھپکے کوئی گفہ میں بیٹ گئے ہیں یا ویدیش کی دورے پہ جا رہے ہیں زندگی میں سوچے نہیں ہوں گے ویسے سوٹ پین کے گھوم رہے ہیں ویسا تو نہیں ہے آج بھی برابر ہوئی ہے منورٹیز کے بارے میں اگر فیراست علی باقری صاحب نہ بات کریں تو بہتر ہوگا خود وہ ایک امیدوارت ہے چار مینار سے اپنی ریاست کی بات کریں آپ چار مینار سے آپ خود ایک امیدوارت ہے پچھلے پانچ سال سے محنت کر رہے میں دیکھ رہا تھا آپ کا نام لسٹ میں تک نہیں آیا کم سے کم آنا چاہیے تھا میڈیا کے ذریعے ان کا سیدھا طور پر یہ کہنا میں نے بھی اس بارے میں جب ان سے بات کر رہا تھا حالانکہ یہ پرسنل ہو جائے گا لیکن جب میں ان سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا تھا میں نے اپلائی کیا پارٹی کی مرضی ہے پارٹی ٹکٹ دے گی ہم چوناؤ لڑنیں گے نہیں دے گی تو ہمیں کچھ اور جو ذمہ دی جائے گی ہمارے کو جو آج پرشن دیا گیا ہے ہمارے پارٹی کے ساتھ رہنا ہے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں سوال سیدھے طور پر فراسط باکی صاحب آپ سے میں لے لیتا ہوں کہیں جب کانگریس اپوزیشن میں تھی کہیں نہ کہیں اس کے اوپر الزام لگتا تھا کہ وہ ایک وپکش کی بھومی کا صحیح سے نئے نبا پائے اب تو کانگریس سرکار میں ہے تو کیا واقعی KCR جو ہیں واقعی وپکش کی بھومی کا اچھی نبا پائیں گے یا BJP واقعی اس چیز کو فلفل کر پائے گی ہمارے ایک ایمیلے بھی تھا اسیمبلی میں تو بھی ہم اپنا جو اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہیں آج بھی ادا کریں آج تو ہمارے آٹ ایمیلے ہیں ہم بہت سٹرانگ اپوزیشن ہے اسیمبلی کے اندر بہت سٹرانگ ہماری اپوزیشن کام کرے گی عوام کی بہترے کے لیے ہماری سیلپ کے لیے نہیں عوام کے بیٹرمنٹ کے لیے جو ہوگا ہم کام بلکل کریں گے دیکھیں آپ لاس پانچ سالوں میں تیلنگانا حکومت خلاف جتنے پردشن بی جے پی کری ہے شاہد کانگریس سوچی بھی نہیں جتے پردشنوں کرے ہیں اب آپ سوال پوچھ لیتا ہوں آج جیسے ہی سی ایم بنے ریون تریڈی انہوں نے سیدھے طور پر ایک بڑا بڑا حیلان کر دیا انہوں نے کہا کہ پرگتی بھون جو ہے وہ پرگتی بھون جو ہے اب سیدھا لوگوں سے جڑے گا لوگ سیدھے وہاں پہنچ پائیں گے اور وہ زنزیریں وہ دیواریں وہ لوہے کی ساری چیزیں توڑ دی جائیں گی جو لوگ اکھ بیچ میں آتی تھی کہیں نہ کہیں انہوں نے سی ایم کیسی آر پر ڈریکٹ الزام لگایا پرگتی بھون میں لوگ ان سے مل بھی نہیں پاتے تھے آج ایک ویڈیو دیکھا میں آؤں گا ریون تریڈی ساب جو ہے ابھی نیا جوش نیا والوالا نئی امید ہیں نئی خواہشیں تو اب یہ بیان انہوں دیئے ہیں ٹھیک ہے دو چار مہینے کے باد آپ حالات دیکھئے اس کا جاواب آپ کو مل جائیں گا کیا ہونے والا ہے کانگریس پارٹی ایک میوزیکل چیئر پارٹی ہے یہ سب کو معلوم ہے تاریخ میں جو ہے درج ہے یہ باتیں تو وہ جو ہے جہاں ستہ پائی وہاں پر بھی نہیں بچا پائے اپنے ہی لوگوں کو تو یہاں پرجا کو کہاں گسڑ کے انہوں بھلا بھلا کے کہاں تک سمالیں گے وہ لوگ آپ انتظار کر الگ ہی رنگ بتائیں گے آپ کو یہ بی جے پی کانگریس یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں یا نہیں ہے سب پتہ پڑ جائیں گے آپ کو پرجا دربار ان کے ورکروں کو دربار انہوں صحیح سے لگا لیا تو بسے پرجا دربار کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے پرجا کو معلوم ہے کیا کرنا ہے سو جب لائے ہیں تو ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے سو چندر شکر راگو معلوم ہی نہیں تھی پورے تائٹ سیکیورٹی میں اندر بڑے رہے تھے تین تین گھنٹے لوگ ڈی بی آئی پیز باہر آپ کے مانٹری کے باہر اور آپ کے پاس اندر کانگری چھوڑی کون بیٹھا تو وہ حال تھا آپ کا اس لئے آج چیف منسٹر نے ایک اپنا دکھاوا کیا ہے کہ میں اپنے پاس جو ہے پورا کھول دے کے پبلک کے لیے آم کروں گا وہ بھی دیکھیں کہ کتا عام کرتے ہیں فیراسیت بھائی آپ ابھی سی ایم سب کے بارے ریون تریٹی کے بارے میں بھلے آپ کے پارٹی کے جو سینئر لیڈر سے سنٹرل مینسٹر ہو یا یہاں کے امیلس ہو ان کے پاس آپ ڈیلی جا کے بٹھتے بات کر سکتے ہیں بس یہ ہی سننا چاہتا ہوں باوجود اس کے ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں لاسکے یہ لوگ بٹھتے ہیں برابر دروازیں برابر مگر کوئی کام نہیں کرا سکتے ہیں میں ابھی گنایا ہم بھلے ہمارا آپ کو یوگی سرکار دو دفا بھی کوئی بھی مائنٹی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اس کے باوجود چار ایم ایسی ہے ایک مینسٹر ہے آپ کے آٹھ شیئر میں مسلمان ہیں مائنٹی مسلمان ہیں خریشن نہیں اور دس میر ہیں یہاں پر ہمارا صرف ایک چوتھائی تیلنگان ایک چوتھائی مقابلے میں ایک چوتھائی مقابلے میں ایک چوتھائی ہے بات بھی کروا سکتا آپ کو کانسٹیٹوشن اس کے اندر اس کو فل فل کرنا پڑتا چاہے آپ ٹکٹ دے کے ہو یا نہ ہو وہ کس کو ہی پکڑ کے لائے وہ خانے فل کرنا ہے تو یہ وہ خانے فل کرے ہوئے اس میں ایم ایل سی وغیرہ جو بھی ہے مینسٹر کے لیکن سوال تو آپ پر بھی اٹھنا لازمی ہے جو ایم ایل سی تھے جب ان کی ایک مسلمان ایم ایل سی جب ان کی جگہ خالی ہو رہی تھی تو اس کی جگہ پر آپ نے دوسرے کو ایم ایل سی بنا دیا لیکن مائنورٹی کا کوئی ایم ایل سی نہیں آیا یہ بلکل ابھی حال ہی کی بات ہے میں ان کا نام ذہن سے میرے نکل رہا ہے نہیں دیکھئے محمد علی صاحب جو ہے اب اس کے بعد فاروق حسین صاحب کی ایم ایل سی ختم ہوئی ہاں بلکل ان کی ختم ہوئی اس کے بعد کچھ پارٹی کے حالات کے حساب سے ان کو جو ہے ایم ایل سی نہیں بھی لی ان کو اس کے بعد گورنر کوٹے کی کوشش کرے تھے اس میں بھی ان کی جگہ نہیں پن پائی کسی مسلمان کی تو یہ اسے حالات ہوئے ہیں خیر بہرحال یہ جو بات ہے آپ کے پاس بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر کسی بھی سطح میں تنظیم جو ہوتی ہے تنظیمی سطح پر سوائے اگر کوئی ہو تنظیم میں جیسا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جو ہے چار بینار اسمبلی کانسٹرون سکھا دو بار ایم ایلے کا ٹکٹ لڑا اور میں کانسٹرون سکھا انچارج تھا ان کے پاس کوئی بھی ویسا ہی نہیں ایک بھی مائنورٹی مسلم مائنورٹی کے لیے تو یہاں پر آپ اتاہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے باغری صاحب مائنورٹی مخام مصلمن مو٥ اچھ موڈی آپ ایک نعرہ ہے کہ کام کریے اپنے ڈگریٹی کے ساتھ کریے ایک ہاتھ میں خوران ہو ایک ہاتھ میں جو ہے آپ کے لائپٹرہ ہو مہینٹی کے لیے وہ میسج ہے ان کا ابھی کیا ہونا آپ کو ابھی آپ کا جو ہے ابھی کلی جائپور کے ریزلٹ آئے ہے راجستان کے ہوا مہل کا جو کینڈیڈ ہے ان کا جیتے ہی باہر نکل کے پورے مسلمانوں کے دکانوں کو بند کر آگے ہاتھ سرک مسلم میں آپ نے ایک رکھ کا حال ہے کہ میں کوئی پروکتہ نہیں ہوں بیجی بی کا لیکن میں آپ کو دونوں رکھ بتانا چاہ رہا ہوں ان کا ہوا مہل کے جو اسٹیٹمنٹ آیا اور باقاعدہ انہوں نے اس چیز کے لیے معافی مانگی ہے جو انہوں نے کیا اس کے لیے انہوں نے معافی مانگی ہے تو مطلب کہیں نہ کہیں یا تو ان کو خود احساس ہوا ہو یا جو پارٹی کی اپر لیڈرشپ ہے اس کو بلا کے پوچھے ہاں الیکشن کل چیز ہے جاگے آپ کو پوچھنے کے رائٹس کیا ہے ہاں عوام کے ساتھ بھولو جے اس بارے میں مطلب وہ کلاریٹی میں آپ کو ایک بس دینا چاہ رہا تھا لیکن اگر اگر یہ آپ جے کلاریٹی دیئے اچھی بات ہے یہ لیکن آپ دیکھئے جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے کیا مسلمانوں کے اپر ظلم زیادہ تھی نہیں ہے کچھ نہیں اور ظلم ماداروں میں آپ کو مابلنچنگ نہیں ہوئی گائے کے نام پہ گوش کے بارے میں یہ مابلنچنگ ہوئی گوش کے بارے میں ہوا سارے ہندوستان میں ہوئی ہے جو اجمی بی جے پی کی سرکار ہوئی ہے جو اجمی بی جے پی کی سرکار ہوئی ہے اور یہ مابلنچنگ اور یہ ساری چیزیں بی جے پی کی جب سے سرکار بنی ہے دوزار چودہ کے اس کے بعد ہی ابھی دوہزار اٹھارہ کے پاس انیس کے پاس ہی جو پارلیمنٹ ہمارا موتی جی کا جب سرکرٹم آیا اس میں کو موپلنچنگ بہت ہی ہے اور اس کے بعد میں یہ مابلنچ ہونے بات پرائی میسٹر کا نانا کیا تھا آپ کو ماملنچ کرنے والے آپ کو گاؤ ہتیاں پہ روکنے والے آپ کیا ٹھیکہ دیا گیا ہے نہیں ہوا یہ یو پی کے اندر اس کے خلاف آنونی کارگوائی ہوئی جو لوگ گاؤ رکشک بن کے پھرنجے ہاں اس کے بعد بھی بڑے بڑے ان کے پروکتہ لوگ جو بھی دوپور وغیرہ کتنے اپشبت بولے گئے مسلمانوں کے تعلقے ہیں ہر بار پلیئر بدلتا سنی آپ ایک بار یہ پلیئر بولا وہ ہٹ گیا پھر ایک نیا پلیئر آتا وہ آ کے پھر کچھ چاش نہیں چھوڑ جاتا ایسی یہ تو آپ کا بے جنڈے میں ہے وہ تو چلتے ہی رہے گا وہ ہماری جنڈے میں یہ آپ کی جنڈے میں چاہیے ایک بار پھر آپ کی طرف میں آنے چاہوں گا اگر ہم بات کریں یہ جو دو پانچ ریاستوں کے جب چناؤ ہو رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں کہا جا رہا تھا کہ کانگریس سیادہ مضبوط ہے ریاستوں میں بی جے پی اس بار جو ہے اپنا صحیح سے ایک اسٹیٹ اگر جیت جائے تو بڑی بات ہوگی لیکن ہم بات کریں پورے جو نتیجے سامنے آئے وہ بلکل اس کے اولٹ آئے تین ریاستوں میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی اپنی سرکار بنانے میں دو اسٹیٹ اس نے اپنے گوا دی ہے چھتیزگڑ اور راجستان مدبردیش پہلے سے ہی بی جے پی کا گھر تھا وہ بی جے پی کو پاس میں بڑکر آ رہا چھتیزگڑ اور راجستان بھی اس بار بی جے پی جیتنے میں کامیاب رہی کیا لگتا ہے کہ دوہزار تیس کے اس سارے جو اسٹیٹس کے الیکشن تھے اس کو سیمی فائنل مانتے ہوئے دوہزار چوبیس کے لئے دوہزار چوبیس کو فائنل مانا جائے دوہزار چوبیس کے لئے آپ کا سمی فائنل تھا یہ جو ہے بھارت جیتنے پارٹی کے لئے ہمارا ایک ہم یہ خساب سے پائنل ایلیکشن لڑے اور اس میں بھارت جیتنے پارٹی کی ہر تاریخ سے کامیاب بھی حاصل ہوئی ہے چاہے وہ مدیہ پردیش ہو راجستان ہو چھتیزگاڑ ہو مزورم ہو چاہے چلنگا نہ کیوں نہ یہاں پہ ہمارا پبلک کے ساتھ جو جو جوڑنا تھا بلکل خانتے سے خاندہ ملا کے گورنمنٹ آف انڈیا کا اور سٹیٹ جہاں پر بھی ڈبل انجن ترکار ہے وہاں پہ عوام کی بہتری کے لئے چاہے شیوڑا سنگھ چوہان ہو چاہے کوئی اور چیف مستر ہو پبلک کے بیچ میں ہمیشہ رہ کے پبلک کے ڈیولپمنٹ کے لئے پبلک کے اپلیپمنٹ کے لئے ہم لوگوں نے کام کیا اور ہمارے پاس جو ہے کوئی بھی جو ہے تانشائی چیف مستر نہیں ہے ہر ادمی ہمارا جو ہے لوگ لوگ تنسل کے اندر بلکل نوکر شاہی ہم ادمی ہیں ہمارے پاس کے چیف مستر ہو یا کوئی اور جو ہے آپ کے مینسٹرز لیول ہو یونینسٹرز ہو یا سٹیٹ مینسٹرز ہو ہمارا کام ایک ہش ہے عوام کو کتنی بہتر سے بہتر ہم سویدہ پہنچا سکتے ہیں کوئی بھی تاریخے سے حکومت میں رہ کے یا حکومت میں نہیں رہ کے اس کی ندیجہ ہے आج بھارتینتہ پارٹی کو تین سٹس نے شاندار کہامیو ملی جو ہم سابق ہے بات کر چکے ہیں تیلانگانہ میں ہمارے 8 جیت کیا ہیں آنے والے میمبر اف فالیمنٹ کا جو ہمارے ہونیس میں سے تقریباً پاندھرہ میمبر اف فالیمنٹ تیلانگانہ میں جاتے کی امید کر رہے ہیں کوشش کریں خورت انشاءاللہ تعالی پوری اور جس طریقے سے election ہو رہے ہیں election جس طرح سے ہم لڑتے ہیں ماہاں شاہی ہماری ہماری جو الیکشنیرنگ ہے تو بہت الگ طریقے کی ہماری social media ہو یا print media ہو یا بھی electronic media ہو ہر طریقے سے ہم public سے پہنچنے چاہتے ہیں اور پہنچ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ بھارتی جیزہ پارٹی کو آج بلکل دل رہا ہے میں سلاؤتین لودھی صاحب آپ سے ایک اہم سوال لینا چاہو گا سوال بڑا اہم اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم بات اگر کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ابھی پیچھے ہم نے حال ہی میں دیکھا تھا کہ مہاراسترہ میں کیسی آرچہاب گئے تھے آپ کو بھی اس بارے میں جانکاری ہوگی اور آپ کی پارٹی کا نام تھا تی آر ایس یعنی تلنگانہ راسترہ سمیتھی اس کو بدل کر بی آر ایس کیا گیا بھارت راسترہ سمیتھی یعنی کہ اس چیز سے ایک چیز کلیر ہو گئی تھی اور پارٹی نے بھی اس کو بلکل ویریفائی کر دیا تھا کہ ہم جو ہے اب تلنگانہ کو ایک موڈل بنا کر ہم انڈیا میں اور جو ہے اسٹیٹس ہیں اس میں چناؤ لڑیں گے اور ہم ایک پردیش والی پارٹی سے سیدھا نیشنل والی پارٹی بڑھنے کی رہا پر ہیں اور گجرات کی طرح جیسے گجرات کو موڈل بنایا گیا اور کیندر میں موڈی سرکار آئی اسی طریقے سے کوشش آپ کی بھی طرف سکھی گئی تھی کیا واقعی ان کوششوں کو دھکا لگے گا دیکھیں یہ اسٹیٹ کے الیکشن تھے مہاراشتہ میں ہمارے خدم اس لیے گئے کہ جو خاص کر کے جو بورڈر کسان ہیں اور جو تلگو اور مرٹی والے پیپول جو اطراف اپنا کے پاس جو ہیں وہ لوگوں کی بھی یہاں پر جو ہے خواہش تھی کہ بیارس پارٹی وہاں پر بھی فارم کی جائے تو وہاں کے کئی لوگ کو یہاں پر آکے پارٹی جائن کی ہے میں کچھ چار ڈسٹرک پھر کے وہ وہاں پر مہاراشتہ کے اندر کام کیا ہوں پارٹی میں لوگوں کو جائن کر رہا ہوں تو یہ کوشش ہے لیکن اس سے ہمارے کو یہاں کی ہار سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مہاراشتہ میں بھی ہم بہت اچھا جو ہے ریزل دیں گے آنے والے ٹائم کے اندر اور بھارت راشتری سمیتی وہ سوہ سمجھ کر بنائی گئی ہے تاکہ ریاست سے ٹی آرس سے تیلنگانہ سے بھارت بنی تو وہاں پر بھی ہمارا کام چلے گا بلکل لوگ ہمارے بلکل سمپرک میں ہیں ابھی بھی کچھ لوگ یہاں آئے تھے بیچ میں بھی وہاں پر ہمارا ہم کام کریں گے وہ لوگ بھی چاہتے کہ تیلنگانہ موڈل اپنا یہاں پر بھی وہ لوگ بھی چاہ رہے تو ہم وہاں آپ پر کام کریں گے صرف مہاراسترا ہی آپ کی پارٹی اور آنے والے چناؤں میں پورے ایک طرح سے دیکھا جائے تو کیونکہ آپ کی طرف سے اکثر اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی رہی ہیں کہ نہ تو انڈیا گڑ بندن میں آپ لوگ شامل ہونے والے ہیں اور نہ ہی آپ جو ہے بی جے پی کا جو ڈی ہے اس میں شامل ہونے والے ہیں تو کہیں نا کہیں پھر تھرڈ مورچہ بنانے کی آپ کی طرف سے باتیں کہیں جا رہی تھی یہ ایسا تھا کہ ایک فیڈرل فرنٹ ہم یہ ایک سوچ تھی اور ہی بھی ابھی آنے والے سمیں میں جے اب یہ پارلیمنٹ کے جو election ہوئیں گے ہم اس کے بعد میں واضح موقف سبھی کا ہو جائیں گا ہم انڈیا میں کون ہے یا نہیں ہے ہاں انڈیا میں کون ہے یا نہیں ہے یہ پارلیمنٹ election کے بعد یہ سب چیزیں سامنے واضح ہو جائیں گے آپ کے سامنے تو ہمارا موقف سافی رہیں گا جو بھی ہے اب آپ دیکھئے ہم یہاں پر نہ بی جے پی سے ہمارے فرنٹ لی تھا نہ ہی کانگریس سے ہمارا تھا اوپن دونوں سے دشمنی چلی اور اسی وجہ سے جو ہے یہ دونوں میں کچھ سانڈگارڈ تھی اسی لیے یہاں پر ہمارا کو نقصان ہوا اس کی ایک تھوڑا سا آپ کیونکہ بار بار ترہنگانہ election کو لے کر بی جے پی کانگریس کی سانڈگارڈ کی بات سانڈگارڈ کچھ ہوتی کچھ الاخے ہوتے وہ الاخے کے اندر آپ سے انڈسٹرننگ ہوتی ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے اپن مل کے انڈسٹرننگ کریں گے کیا آپ یہ موقف تھا آپ کو یہ یہ جاری ہے کہ اس سے پہلے کا جو پارلیمنٹ election ہوا بی جے پی اور کانگریس کو بی جے پی کو چار کانگریس کو تین آئی کیا آپ سوچے تھے اس ٹائم پر یہ نو کے سیٹ آئیں گے بلکے سوچے نہیں تھے وہ حالات نہیں تھے لیکن اب بھائے بتا رہوں بی جے پی کے جو پارلیمنٹ تھے اب ہار گئے اسمبلی نہیں جیت پائے بندی سنجے بہت اچھا انہوں جو انہوں مقام بنا ہے انہوں ہار گئے اروند کمار دھرمہ پوری ہار گئے election تو حالات اس سے کبھی بھی بدلتے کبھی نہیں ہارے وہ ہارے کبھی تو بدلتے رہتے حالات وہ اب آپ یہ دیکھ لیجئے پارلیمنٹ election کے بات واضح موقف انڈیا کا یہ آپ کے انڈیا گھڑ بندن یہ پورے واضح ہو جائیں گے ہمارا موقف بھی جب واضح ہوئے گا ابھی وقت سے پہلے کے سب خیالات سے پورے نہیں کیونکہ ان چیزوں پر سوال مطلب اٹھانا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر ہم ان اس طرح کی بات کریں بی جے پی کی طرف سب سے ایک نعرہ دیا گیا تھا کاؤنگریس مکت بھارت اور اگر وہ کاؤنگریس کو یہاں پہ جتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کاؤنگریس مکت بھارت کا کئی نہ کئی حصہ نہیں ہے میں آپ کو کیا بتا کچھ علاقیاں ہیسے ہوتے انڈیسٹین میں ایک مثال دیا جی 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 لاز ٹیم پہ کاؤنگریس کے تین پارلیمنٹ جیتے بی جی پی کے چار جیتے چار جیتے چار جیتے تو کیا آپ سوچے تھے وہ لوگ جیتے یہ بی جی پی کے ایم پیز ہار گئے تو یہ کچھ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہلکے ہوتے ہیں جہاں کچھ نہ کچھ چلتا ہے ویسا ہوا ہے وہ یہ آپ واضح ہے سمجھنے کی بات ہے باگری صاحب آپ ہی اس کا جواب دے دیجئے کیا واقعی انڈرگراؤنڈ سائٹنگ ہوئی تھی آپ تو پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں اکثر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہوں گے آپ کے سامنے جو اکثر عام کارے کرتا کو نہیں پتا چل پاتی تو کیا واقعی کاؤنگریس اور بی جی پی میں سیٹنگ تھی کیا ہوتے لگانا ہمارے پاس کسی خطر کی سیٹنگ کسی سے نہیں ہوتی ہے نہیں ہوئی ہے تو بتایا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ہم کرنا بھی نہیں چاہیں گے ہم پہلے چاہتے ہیں ان کے پاس سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ بنائی ہوئی حکومت کو گرا دیکھیں اس کے امیلے اس کو لا لیتے ہیں ایسی سیٹنگ ہوتی ہے گوہ کی دیکھ لو آپ کرنا ٹکا کی دیکھ لے ہو بہتیا پردیش کی دیکھ لے ہو ان کے پاس سیٹنگ ایسی ہوتی نہیں اسی وجہ سے کہیں نہیں کرتے سیدھا ڈاکہ مانتے نہیں نہیں اس کو جو ہے میں اس چیز کو لے کر میں سوال ہزی کر رہا ہوں گوہ میں کانگریس کو نقصان پہنچایا گیا مہاراستر میں کانگریس سرکار بنائی ہوئی تھی شیف سینہ کے ساتھ وہاں پہ اس کو سرکار گرائی گئی تو کانگریس کو نقصان پہنچایا گیا مدی بردیش میں بھی کانگریس کو نقصان ہوا لیکن یہاں تلنگانہ بھی بنوا کی کیا پائدہ ہونے والا ہے کہ سیاست کے اندر حالات کے حساب سے چلتے کوئی یہاں پر جو ہے اپنا ایجنڈا یا اپنے کیا بولنا چاہیے کوئی چیز نہیں رہتی وقت اور موقع کی تلاش میں رہتے کوئی دوست نہیں کوئی دشوان نہیں موقع اور وقت سے فائدہ کوئی چیز کریں مائنرٹی مینیسٹر ہمارا پاس کپولا ایشور کے پاس تھی مہمہ دلی کے پاس تھی ایک دوسرے چیز کر کے پورٹفولیو مسلمان کو دینا جو جس کے قابل ہے آپ کہنا چاہیں کہ وہ اس کو ملنا چاہیے جو جس کے قابل ہے بجٹ دیتے ہیں 300 بڑا خرچانے کرتے ہیں آپ سنٹرل یونین گورنمنٹ کے بجٹ کا ایک بار پروگریس ریپورٹ نکال کے دیکھنا آپ کو پورا مالا بولان آزاد فاؤنڈیشن برقات مولان آزاد چیزیں برقات کوئی کوئی ریلیز نہیں ہوا وہاں پر اسکالرشپ ختم کر دی آپ لوگ ہیں بچنا کی آپ یہ بسلمانوں کے لیے تو سب پورا ہویا میرا مطلب یہ تھا کہ جو بھی جو بی سی ہو جو کوئی بھی ہو اس کا فنڈ جو ہے یوٹیلائز ہونا پبلک کے لیے اسکیم جو ہے نا وہ پورے implement ہونا چاہیے بات پوری ہونے دیجئے میں آپ کے پاس ساتھ جی اب آپ بات پوری کریں جی آج تیلنگانہ راستیا سمیتھی بی آریس گورنمنٹ لوز کرنے کی وجہ وہ ہی ہے کہ آپ دکھا رہے آئی باہش کر رہی ہیں ہم بائیس سو کار بجٹ دے رہی ہیں پانچ ہالکو بجٹ دے رہی ہے خرچہ کار گرانے کس میں خرچہ کار گیا یہاں 300 ماڑا خرچہ نہیں کر رہی ہیں ایک خان کو اکسریشن دے رہے دو سال چلیا پانچ بت اچھا کام کرے پانٹ اسی اٹلایز نہیں کرے پہ پیس جا رہے کئے پند عمر ضرور کو لے کی آرہی ہے کیوں لے کی آرہی ہے پھوٹا چا بھی دارے بہت اچھا بھی دارہ تو پانٹ خرچہ کارے آپ کے اوپر دیا گیا ہے رہرے کھارے ان کا انتظام ہے اور ان کو نماز کی سہولت عربی تعلیم بھی حاصل کر سکتے اتنا شفاف ہے معاملہ وہاں پر انہیں فریڈم پورا اچھا بڑا سوال اب یہاں پر لازمی ہو جاتا ہے میں نے ابھی جب میں ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا شپت گرینٹ سماروں کو دیکھ رہا تھا اور کئی ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہیں نہ کہیں جو اس سے پہلے کئی سارے جو کاؤنسلز ہیں جو کوپوریشن ہیں اس کے چیئرمین جو ہیں وہ استیفہ دے چکے تھے لیکن اگر ہم بات کریں ہاں پر مائنورٹی جو چیئرمین سنجیت نے بھی انہوں نے ابھی تک اپنا استیفہ نہیں دیا کیا انتظار کر رہے ہیں کہ کانگریز ہاں جی اس طرح کا کیا انتظام دیکھئے جی اگر ہمارے سی ایم صاحب استفہ ریزائن دے دیئے جی تو وہاں پر پوروں کا کام ہے کہ ان کو فالو کرنا بالکل اگر وہ خود سے استفہ نہیں دیئے تو یہ وہ کوئی ان کا جواب دے پائیں گے اس لیے کہ ہم ہمارے سپریمیوں کے بات کو مانیں گے ان کے نقشہ قدم پر چلنا چاہیے اگر ہم دیکھیں اگر کہ مان لیجیے کہ آپ کو کوئی اہدا دیا جاتا ہے جو ایک گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے اب آپ کیونکہ آپ بیاریس لیڈر رہے ہیں بیاریس کے سرکار رہی ہے بیاریس نے آپ کو اہدیس سے نواز آیا ہے اب چاہے وہ یہاں پر حج کمیٹی کے چیئرمین ہو چاہے وہ ورگ بورٹ کے چیئرمین ہو یا دوسرے دگر اس کے چیئرمین ہو وہ اگر استفہ نہیں دیں گے تو کیا ان کا پلان تو نہیں بن رہا ہے کہ وہ کانگریس میں شامل ہو جائیں اس طرح ہے اس طرح ہے اس کا جواب تو وہ خود ہی اچھا دے سکتے جی اس لیے کہ عمومن دینا چاہیے تھا سی ایم دینے کے بعد باقی سارے لوگوں نے دیا ہے تو انہوں بھی دے دینا چاہیے تھا ایک چیز یہ ہو سکتی شاید میرے دمائی اپنی طرف سے بڑھوں کیونکہ حج کا جو ہے اپلیکیشن فارم چالو ہوگا جے تو کچھ رہے جب تک خدمت اور مزید کر لو اس لیے کر رہے ہوں گے انہوں کی طرف سے جے ہر جگہ ہے ایکسی کمیٹی باڈی ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں حج کمیٹی کا چیئرمین مزید نہیں ہے ممبر خدمت کرنا چاہ رہے ہوں گے خوم کی مسلمانوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں سوال یہ بھی تو ہے نا جب جب وہ رہے ہیں تو وہ اتنا سواب نہیں آجل کر رہے بلکل کچھ دنوں کے لیے سواب آجل کر رہے ہیں گورنٹ آف انڈیا کا چاہے چیئرمین کرو یا نہ رہو کام ہوتے رہے گا سواب بات یاد ہے کہ سابھ لاس ٹائم ٹھوٹین میں جب کانگریز کی حکومت تھی تو آبد رسول خان انہوں جو ہے کمیشن کے چیئرمین تھے مارونا گورنمنٹ سے اسٹرے لہ کے بھی کام چلا ہے اپنا اسٹرے لہ کے بھی کام چلا ہے رہیم اللہ خان یازی انہوں بھی اسٹرے لہ کے گورنمنٹ سے جو ہے اردو اکیڈیوی کو چلا ہے انہوں جبکہ انہوں خواہش تھی انہوں انہوں صرف میمبر تھے انہوں وائس شرمن بھی نہیں تھے مگر آکے اسٹرے لے کے بیٹے تھے مزے کی بات ہے جس کو بلتے اردو اکیڈیو میں آ جاؤ اردو اکیڈیو میں گئے تو ان کے آفیس کو تالہ رہتا تھا کیونکہ آفیس ایکسپ نہیں کر رہا تھا ان کو تو اسٹرے لے کے بھی رہتے یہ اٹھ کے ہے تو خواہش ہے اپنا یہ بات ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو عمومن جو لوگ ہے لوگ ہوتے ہیں جیسی party یا assembly dissolve ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر لوگ اپنا استیفہ دے دیتے ہیں یہ لوگ کو فنڈ کا میسیوز کرنے کا سیٹ کا جو تسکہ لگاوا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ سیٹ ہوتے ہو سکتا وہ بھی کچھ پیسہ دیں گے کوئی continue ہوتے دیں گے سرکار پسا بھی ہو سکتا ہے ہم 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 اس میں دیکھا جائے تو جیسا ہمارے دوست صلاح الدین صاحب کہہ جس دن چیپ منسٹر نے گورنر کو ریٹمین سے دے دیا اس دن آپ لوگ بھی اپنا اپنا ریزائن ہٹ جانا ہے اپنے پاس سے ختم ہو جاتی بات ذاپتہ اخلاق وہی ہے آپ کا اس کا protocol جب گورنمنٹ ختم ہو گئے آپ کی تو آپ آپ چیئرمن ختم ہو گئے ڈرین فائد ہے آپ کوٹ کو جا کے رہیں گے یا دوسرے پوٹیکل پارٹی میں چوتیاں اٹھائیں گے تو جائے کریے کہ کانگریس کی اگر ہم بات کریں صلاح الدین صاحب کہیں نہ کہیں کہ وقت پروپرٹی کو لے کر بڑی حملہ ور رہی ہے آپ پر اب کیونکہ کانگریس خود سرکار میں ہے تو کیا لگتا ہے کہ واقعی وقت پروپرٹی جو ہے وہ چھوڑا پائیں گے کانگریس مہا صاحب چیف منسٹر آج شپت لینے لینے کے فوری بار اگر انہوں اتنے لائل ہوتے وقت پروپرٹی کو لے کے یا وقت کو لے کے جس طریقہ بی آرز گورنمنٹ ہمارا تینگانہ سٹیٹ گورنمنٹ کا وقت بورٹ کا رکارٹ روم جو لوگ کر کے رکھی ہے سب سے پہلے ڈیسیزن ہوں لینا تھا میں آج وقت بورٹ کا لوگ کھول رہا ہوں آپ جائیے اپنا وقت بورٹ اپنا کام کریے بلکے اگر ان کے ذمہ داری کا احساس ہوتا جس طریقہ تھا چھوٹی بچھی کیا بہنی بچھی بٹھا کے آپ نے گارٹک کیا بہت سے بٹھا کے جانب کیے اس نے تیری صاحب بورٹ کا رکارٹ توڑ دے لو کھول رہا ہوں آپ جائیے آپ لوگ آنکری اپنا پھول پڑے کیوں نے بولیا بھائی آپ کو ہاں یہ مسلمان ہم دردی ہوتی ہے آپ کی تو یہ بولتے تھے ٹھیک ہے آپ دیکھیں وقت بورٹ کا جو معاملہ ہے اگر آپ کو لینکو ہلز کے بارے میں پتا ہوں گا تو وہ کس کے دور میں ہوا لینکو ہلز اس پہ کون جو ہے لینکو ہلز کی زمین جو تھی واف کی تھی اس پہ کون خوابی زمین اب آپ جو ہے یہ صاحب نے آ گیا نا دو چار مہنے تو ٹائم دینا پڑے گا نا ان کو ہمالی میدان میں آنے کے لیے اب ان کا چیئرمن ان لوگ جو ہے نامینٹ کریں گے پیراست باگری صاحب کی پارٹی کو بھی لگ بھگ دس سال لگ گئے ابھی تک وہ اندرا گاندی راجیو گاندی سے پیچھا نہیں چھوڑا پا رہے تھے وہ نایرو جی کو نہیں چھوڑے پرسو بھی نایرو جی کا ذکر کریں تو یہ تو ان کو سوائے نایرو کا جنڈا نایرو کا جنڈا بس وہ ہی ایک ان کے پاس ہے نایرو نے یہ نہیں کر رہا گاندی پریوار ہندوستان کو لوٹ لیے تو ہم تو بولیں گے نا سب گاندی باورا ہیدرباد وہ بھی کہہ دیں گے کہ خزانہ خالی کر گئے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اگر خزانہ خالی کر کے گیا وہ رہے ڈیولپمنٹ دس سال کے دیکھ لیجئے آپ اس کے اساسے دیکھ لیجئے پبلکو سہولتیں مل رہی یا نہیں مل رہی اس سے مل رہی یا نہیں مل رہی پبلکو سہولت وہ دیکھی آپ یہ سب چیزوں کو بھی تو مانو نا تنخیض برایت تعمیر ہونی چاہیے تو ہمارے جو ڈیولپمنٹ ہوئے کیا آپ یہ سب سہولتیں نہیں مل رہی پبلکو برابر مل رہی یہ جو ہم جو بھی کریں اب آنے والے کچھ دنوں میں آپ پارلیمنٹ کا الیکشن کا انتظار کیجئے پارلیمنٹ کے الیکشن کے بعد سب کا موقع فاضح ہو جائیں گا آپ کے اسی پلیٹ فارم پہ یہیں میں آنے کے بعد میں جب آپ کو بتاؤں گا چند خلال سے آپ پارلیمنٹ کے الیکشن کا انتظار کریے بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے آپ کو سب پتا پڑ جائیں گا وقت کو کیا کرے کیا کیا نہیں کرے اب انہوں کیا کرنے والے ہیں سب پتا پڑ جائیں گا اس کی حفاظت کرے دھان دیا ہو رہے تو اس کو بند کرے اگر وہ کھلا رہتا تو پورے چلے جاتے تھی اپنے والے مزیر صاحب مزیر صاحب وہ جو ہے اس کو لاک اس لیے کرے کہ اس کی حفاظت ہو پائے ورنہ ڈاکومنٹ پورے چلے آ رہتے جائے زیادہ ختم ہو جاری حقیقت یہ ہے وہاں پر لگ کرنے کا مطلب یہ ہے وہاں پر جو ایکس پارٹی ہو گئے کیا آپ ڈاکومنٹوڈوس نہیں کر سکے آپ دیکھ لیں گے کونگریس تعلق ہو لے گی نہیں صرف چار بہنے کا انتظار پارلیمنٹ الیلیکشن پارلیمنٹ الیلیکشن کے بعد سب پورا ہونے والا ہے اب یہ سب پہلے کوئی بات آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیراسط صاحب اور سلاودین لوڈی صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں چرچہ کرنے کے لیے اور ان سارے مددوں کو اٹھانے کے لیے کہیں نہ کہیں چیز کا بھی تھوڑا سا وقت دینا چاہیے ابھی سرکار انہوں نے فارم کی ہے ساری بارڈی کے ایک بار چیئرمین بن جائیں تو پھر ساری چیزوں کو لے کر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کلیر ہو جائیں گی مجھے تین چار مہینے کا وقت سلاودین لوڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں بھی وہی کہوں گا کہ تین چار مہینے میں تصویر کلیر ہو جائے گی کہ واقعی کانگریز جو ہے وہ مائنورٹی کی کتنی بڑی ہتیشی ہے واقعی کتنا فائدہ چاہتی ہے فیلال اپنے بزمان مونی سنور کو دیجئے اجازت آپ بنے رہیے مونسف ٹی وی کے ساتھ موسیقی